بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مجلس پڑھنے کے لئے خطبہ اول ترین شائع کا نام ہے سب سے پہلی چیز اگر کوئی مجلس میں کام آتی ہے تو وہ ہے خطبہ لہٰذا خطبہ کا صحیح یاد کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو آج ہم فائنلی خطبہ سننا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب انشاءاللہ صحیح صحیح ہمیں خطبہ سنا دیں گی تو ہمارے لسٹ میں سب سے اوپر نام ہے خوشبوز زویا کا خوشبوز زویا بسم اللہ کریں لحال والا خوات اللہ باللہ علی العظیم اعوذر اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل والی کل حجتل ابن الحسان سلواتکا علیہ والا اباہی فی حازِ ساتھ و فی کل سا ولیاں و حافظوں و خائدوں و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو و ارز کا توہا فتمتہو فی ہا طویلہ برحمتکا یا حرم الراہمی اللہم سلیلہ محمد والی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ربی شہالی صدری یسرلی و امری لالتل اقدتل من لسانی یفقه خالی اللہم سلیلہ وسلیلہ و زد و بارک اللہم سلیلہ محمد والی محمد اللہم سلیلہ محمد والی محمد محمد والی محمد والی محمد بس محق زہرہ آپ سنائے لہا حول غلا قوتا اللہ باللہ اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على شعق الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت آل العالمین اب القاسم محمد مصطفى وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین لاسیما امیر المومین لیب نبی طالب فلعنت اللہ على عادائهم وغاسب حقوقهم وقاتلیهم ومنکری فزائلهم عجمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارکا فی کتابه المبین وہو ازدکو الصادقین و قوله الحق محمد ارفان اوزا باللہ اوزا باللہ من الشیطان موسیقی 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 بسم اللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور آگا میں آپ کو نا لکھ کے اور پول کے نہیں بھیج پا رہی ہوتی سوری میں بھیج دوں گے آپ کو صداقت حسین سنویے اعوذ باللہ خیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام کہاں غیب ہو گئی ہے آگا پتہ نہیں لیفٹ ہو گئی ہے شہزی آپ تنائیں شہزی فاتمہ سے کون ہے آیت یہ آیت سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبین برحمت للعالمین عب الخاسم محمد اللہ حسین و آلہ تیبین التوحرین المعصومین المظلومین لا سیما عمیر المومنین علی ابن ابی طالب بلعنت اللہ علی آدائہم و غاسب حقوقہم و خاتلہم و منکری فضائلہم اجمعین اما بعد فخت خوال اللہ صحیح آگا شرمین قاظمی آپ کو یاد ہے خطبہ کلاس ہوگی نہیں مجھے نہیں آگا مجھے پدا بھی نہیں تھا کہ فیت خطبہ گوٹے کوئے بات نہیں مائک بند کریں اپنا تمنا رضوی بسم اللہ تمنا بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی لازیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین ابن خاتم محمد وعالی التیبین الطاہرین المعسومین المسلمین لاسیم امیر المومنین علي بن عبی صالب ولعنت اللہ على آدائه مغاقب حقوق وقاتلہ ومنکر فضائلہ مجمعین اما بعد فقط خوال اللہ شکر زیا مجید سنایه اوزباللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام والعشرح الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین عبدالقاسم محمد وآلہ الطیبین التوہرین المعصومین المسلمین لسیام امیر المومن عجب مجید طالب وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُقِهِمْ وَقَاتِبِهِمْ وَمُنْفَرِ وَزَائِلِهِمْ اجْمَعِهِمْ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ المُبِيد وَهُوَا أَجْدَ قُدْ صَدِقِهِمْ وَقَوْلُوْهِ سُنْعَبَبُ سُنْعَبَبُ سَنْعَبَبُ أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَعْمَانِ الرَّهِيمِ وَلَيْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالصَّلَاتُ وَالصَّلَا وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وقاتم النبی ورحمت للعالمین وبلقاسم محمد صلوات اللہم وعلى محمد واجر فرجم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین حسیما امیر المعمنین علی ابن ابی تالی صلوات اللہم وعلى محمد وعلى محمد ولانت اللہ علی عدائهم وغازبهم حقوقہم وقاتلہم ونکرے فزا علیہم اجمعین اما بعد قد قال اللہ قالت قاتمہ قاتمتا قال رسول اللہ صلوات اللہم عشان عباس عشان عباس جیشان عباس سے کون ہے مریم ہے مریم آپ سنائیں گی اور کوئی رہ گیا یہ شجر اب باس کون ہے جی آگا اسلام علیکم علیکم اسلام پہلے یہ عشان آپ سنائیے پھر شجر سنائیں گے سنائیں گے جی جی سنائیں جلدی سنائیں حلو شجر آپ سنائیں جی آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام اللہ سید الانبیاء مرسلین و خاتم النبین سیدنا و مولانا بالخاسم محمد آگا جو آپ نے دیا تھا وہ بھی نہیں یاد کر پائے اوپر والا جو دیا نہیں تھا آپ نے تو اس کو تو کمپیٹ کیجئے اتنے یاد ہیں نہیں ابھی پورا سوٹ نہیں یاد ہے آج ہی تم نے جوائنٹ کیا ہے اچھا اچھا کیا جو آپ نے بھیجا تھا وہی خود وائد کرنا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے جو یاد ہے وہ سنا دیجئے جو کوئی سب یاد کر سکتی ہے زیادہ نہیں یاد ہے انشاءاللہ وہی یاد کریں گے ٹھیک ہے ہای شان جلدی سے سنائے آپ آگا میری آواز ہی نہیں جاتی ہے نہیں آ رہی ہے آپ سنائے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وقادم النبیین ورحمت للعالمین اب القاسم محمد وعالی تیبین التواہرین المعصومین المسلومین لاتی اب امیر المومین علی ابن عبداللی وعلاند اللہ علی آدائہم وغاسبی حقوقہم وقادلہم ومنگر فضالہم اجنین اما بادو فقد قالا فاطمہ تو ٹھیک ہے کوئی بچا تو نہیں اب اب ہمارے خیال سے رکھتا ہے سب نے سنا دیا چلی وہ آخر میں یاد دلائیے گا اب میری بات سنیے خوشبو آپ نے تین غلطیاں کی ہیں پھر سے سنائیے ذرا اور غور سے سنیے گا اور اس کو صحیح کیجئے جو بتا رہا ہوں سنائیے اللہ علیہ و لا خوات اللہ باللہ علی العظیم اللہ باللہ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ہل کرنا ہے علف لام ہے اس پہ پہلے غلطی سمجھ آئی ٹھیک ہے آگیا ایک منٹ جہاں پر آپ نے خطبہ لکھا ہے وہاں پر اس کو صحیح کریں لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اس کو صحیح کریں لکھیں اس کو تاکہ اب اس دوبارہ سے ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ وَلِي قُوَةَ یہ اسکیپ کیجئے یہ دعا آخر میں پڑھئے گا خطبے کے تمام کرنے کے بعد اس کو پڑھئے گا ٹھیک ہے یہ دعا آخر میں پڑھئے گا خطبہ سنائے یہ خطبے کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اصول یہ ہوتا ہے خطبے کا قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے سب سے بڑا اللہ ہے نا تو پہلے اللہ کو لے کر آئیں گے پھر رسول اللہ کو لے کر آئیں گے پھر اہلِ بیعت کو لے کر آئیں گے پھر امامِ زمانہ کو لائیے گا ٹھیک ہے ہاں تو اس ترتیب سے خطبہ ہونا چاہیے تو الحمدللہ سے شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہول ولا خوات اللہ باللہ علی العظیم علی العظیم علی والا یہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ آگے ملے گا علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین ارام سے انبیاء والمرسلین ایسے ظاہر کرنا ہے سب لوگ غور سے سنیں ایک ایک حمزہ علیف سب کو ظاہر کرنا ہے انبیاء والمرسلین انبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا القانین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ ما صلی اللہ محمد والی محمد کس آگا بس اتنی ہے ہے تو آگے بولیے ابل قاسم محمد کے بعد اور کچھ نہیں آت کیا یہ خطبہ نہیں ہے بابا یہ خطبہ نہیں ہے یہ ایکسٹرا ہے یہ ایکسٹرا ایڈ کر سکتی ہیں آپ بٹ یہ خطبہ نہیں ہے خطبے میں کیا ہے کہ اہلِ بیت اللہ نبی اور امام اور ان کے دشمنوں پر لانتیں کی جاتی ہیں یہ خطبے کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کلاس کے بعد ہم پوری آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کریں میں نے آپ کو یہ بھی پہلے کہا تھا کہ آپ کو جو میں نے خطبہ بھیجا ہے وہ والا یاد کریں اس میں مختصر ہے لیکن سارے چیزیں ہیں اور اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد آپ رب شرحلی والی آیت بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور امام زمانہ کی وہ دعا بھی ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس خطبے کے بعد اور ہر کوئی کر سکتا ہے جس کو بھی جو چاہے وقت ہی آ رہا ہے چلیں اس کے بعد مہک مہک نے خطبہ صحیح سنایا ہے بلکل اعتبار سے اس کے بعد امرانہ بانو یہ محمد عرفان امرانہ ہے نا جی آپ کی یہاں چار غلطیاں ہیں تو خطبہ سنایا جلدی سے اپنی غلطیوں کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور دوبارہ وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے میں نے نام سے لکھ لیا ہے اب نیکس ٹائم جب بھی سنوں گا وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تو امرانہ سنائیں خطبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نر رحیم بسم اللہ پڑھیں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّن وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّن پھر سے بولیے وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّن ہاں اس کو صحیح کر لیجئے گا وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّن تیزہ برتا میم زیر ہے خَاتَ مِنْ وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّن وَرَحْمَةٌ لِّلْآلَمِين وَرَحْمَةً لِّلْآلَمِين آبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ لا سیما امیر الْمُومِينَ لا سیما لا سیما امیر الْمُومِينَ اس کو صحیح کر لیجئے لکھ لیجئے امین تاکہ یہ کریکشن رہے اور بعد میں یاد رہے یہ غلطی ہے پھر سے بولیے لا سیما سے لا سیما امیر الْمُومِنِينَ امیر الْمُومِنِينَ یا امیر الْمُومِنِينَ امیر الْمُومِنَ نہیں ہوگا اس کو بھی صحیح کر لیجئے نشان لگا لیجئے تاکہ یہ غلطی آپ دوبارہ نہ کریں ٹھیک ہے نوٹ اس پہ ٹک لگائیے اس لفظ کے اوپر عَدَائِهِم آگے عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ عُقُوقِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ لی کو تھوڑا کیچئے گا وَقَاتِلِيهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَاتِلِيهِمْ فَزَائِلِهِمْ یہاں پر بھی حمزہ ہے فَزَائِل ہوتا ہے نا فَزَائِل فَزَائِل پڑھتے ہیں نا وہی ہے فَزَائِلِهِمْ اس کو بھی صحیح کر لیجئے امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهَ قَالَتْ فَاطِمَتَ ٹھیک ہے نازیہ آپ کے ہاں دو غلطی تھی جلدی سے سنائیں اور اس پہ جو میں غلطی بتاتا جاؤں اس پہ ٹھیک کریں تاکہ دوبارہ اس کو صحیح کر رہے ہیں آپ لوگ بعد میں اور سب لوگ خطبہ سنتے رہیے دوراتے رہیے لا علا ولا قوة الا باللہ الا لی لازیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بات فخت خال اللہ تبارک و تعالی فی تاب مبین وقال خدوہ میں آپ نے یہ والی آیت مطلب یہ جملہ نہیں پڑھا جو جس میں اہل بیت کا دشمنوں پر لعنت ہے آگا کونسی آیت آیت نہیں ہے مطلب یہ جملہ آپ نے وَلَعْنَتُ اللَّهُ وَلَا آگا پڑھا ہے پھر سے پڑھئے تبا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ لِلَظِيم عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيم الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيْنَا وَشَفِيْنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَى الْقُونَانِ جَدْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبْرِقَاسِ مِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ الْبَيْتِ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بات وقت حَلَىٰ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَالَ بِكِتَابٍ مُبِينَ وَوَازَكُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَفْ کہاں پڑھا کہاں پڑھا آپ نے کسی دشمن پر کوئی لانت نہیں کی یہ اٹھایا لانت اللہی علی آدائهم وغاص بحقوقهم مطلب ہمیں پتہ ہے آپ دوسرا خطبہ پڑھتی ہیں لیکن جو خطبے کا رول ہے اس کے ایکارڈنگ دشمنوں پر لانت آپ کے خطبے میں کہیں پر بھی نہیں ہے کسی بھی جملے میں ٹھیک ہے تو آپ اس جملے کو آخر میں اٹھ کر لیجئے گا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدائِهِم وَغَاصِ بِحقوقِهِم وَقَاتِلِيهِم وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اجْمَعِين اس کے بعد بولیے گا اممہ بعد فقط ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو ریکارڈنگ بھیج دیں گے بعد میں ٹھیک ہے سنایا آپ کے یہاں ہاں آپ کا جو ہے وہ ایک ایک آگ غلطی ہے آواز تھوڑا سہی کریں نہیں آلیا آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ لَزِي هَدَانَ لِحَازَ وَمَا كُنَّ لِنَا تَدِيَا لَوْلَا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا وَالْضَحِيَةُ وَالطَّحِيَةُ والطَّحِيَّةُ وَالْحَسِيَةُ الل möchten اللہ سیدنا وَالسَّيِّدُ السَّقْلَإِن مولانا مولا القولین امامنا امام القملت جدّل حسن والحسین ابلقاسم محمد اللہ بس آپ بھی ایٹ کر لیجئے گا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ سے ٹھیک ہے اقرآ اقرآ غیب ہے ان کی بھی چار پنچ غلطیاں ہیں آیت جی آپ کی بھی دو غلطیاں ہیں سنائیے ذرا سنائے 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 آگا پھر سے دیکھ کے سنائیں گی کیا جی آگا جی سنائے آگا میں صحیح سے پورا یاد نہیں ہے بغیر دیکھیں تو بغیر دیکھیں ہی میں نے سننے کو بولا ہے بابا آپ دیکھ کے بغیر دیکھیں صحیح سے یاد نہیں بھول دے جا رہے ہیں ابھی تو یاد کریں نا پلیز اس کو یاد کریں یہ ضروری چیز ہے پہلے چیز جب مجلس کے نہیں یاد ہوگی تو پھر آگے کیا کام کریں گے آپ پتا ہے تو اس کو یاد کریں جلدی سے پورا جو بھیجا ہوا ہے گروپ میں اس کو یاد کیجئے گا پورا جی ٹھیک تمنا جو صاحب آپ سنائے تو ذرا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا عِلِيِّ لَزِيمِ امیرُل وَمُنْكِرِ فَزَا إِلِهِمْ عَجْمَيِينَ امَّا بَعْد امَّا بَعْد فَقَدْ قَالَ اللَّهِ ٹھیک ہے زیا زیا آپ سنائیے سنیے میرے بات اگدم نورملی بلکل سادے اندازیں بولیے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بولیے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَالَمِينَ عَالَمِينَ وَالصَّلَا کو کس طریقے سے آپ آواز نکال رہی ہیں اگدم نورمل نکالیے وَالصَّلَا تو ہاں زیادہ مخرج نکالنے کی کوشش مت کیجئے ٹھیک ہے اگدم نورملی بولیے وَالصَّلَا تو وَالسَّلَام وَالصَّلَا تو وَالسَّلَام الْعَشْقِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیين وَخَاتَمِن خاتم النبیين نبیین نبیین وَرَحَمَتَلِلْعَالَمِينَ وَرَحَمَتَلْ لِلْعَلَمِينَ ابل قاسم محمد و آلہ التایبین التواہرین المعصومین لسیاما امیر المؤمنین لا سیاما سیاما امیر المؤمنین آپ کے آواز میں جو ایک الگ سی چیز نظر آ رہی ہے اس کو ختم کیجئے نورملی بولی ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ لَا عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَاعِلِهِمْ أَجْمَعِينَ فَزَاعِلِهِمْ أَجْمَعِينَ فَزَاعِلِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد ایشان ایشان جی سنا یہ ذرا جلی سے ٹائم نے کل گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احمد للہ رب العالمين والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَرَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ وَخَاتْتَمِن وَخَاتْتَمِن نَّبِيِّينَ وَرَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ اَبِلْ قَاسِمِ مُحَمَّد یہاں پر رکتی نہیں ہے نا وَرَحْمَتَ لِّلْعَالَمِينَ پر اگر نہیں رک رہے ہیں تو اس کو عالمینہ بول کے نکل جائیے وَرَحْمَتَ لِّلْعَالَمِينَ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد اور اگر یہاں پر رکیں گے تب عالمین بولیں گے وَعَالِحِتَّ يَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُونِينَ وَالْمَظْلُومِينَ واو کہاں ہے واؤ نہیں ہے بابا وآلہت سیبین الطاہرین الماسومین المسلومین آگے ویسے یہاں پر بھی ہے لا سیما امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا پھر لا سیما امیر المومنین علی ابن ابی طالب سانس توڑیے گا تب آگے وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَمُنْكِ فَزَائِلِهِمْ اَجْمَئِنْ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهِ تو یہ جو میں نے بتائی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کیا کیا صحیح کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے شجر شجر آپ کا ایک پھل جو ہے وہ کھٹا ہے سنائیے شجر کا سمر سنائیے تب میں بتاؤں وہ کون سا سمر ہے سمر یعنی پھل ہوتا ہے شجر یعنی درخت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آگا ہم دیکھ کر سنا رہے ہیں ابھی ہمیں یاد نہیں ہے پچھلی بار بھی دیکھ کے سنایا تھا آپ نے نہیں پچھلی بار تو ہمیں جو یاد تھا وہ ہم نے سنایا تھا اس بار ہم دیکھ کر سنا رہے ہیں نہیں تو بغیر دیکھ کے سنائیے بغیر دیکھ کے کل آپ کو سنا دیں گے جتنا آپ نے بھیجا ہے یہ پورا یاد کر کے ٹھیک ہے جو بھیجا ہے اس کو پڑھ کے بتائیے وہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعليل صیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب والعنت اللہ علا دائهم وغاسب حقوقهم وقاتلہیم ومنکرہیم وزاریم وقاتلہیم وقاتلہیم لی کو کھیچیے تھوڑا سا زیہ اپنا مائک بند کریں زیہ اپنا مائک بند کریں وقاتلہیم ومنکری وفضائلہیم اجمائین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے چلیے یہ خطبہ ہے خطبے کا کچھ اصول ہے ساری بہنوں کے لئے ساری خواران کے لئے ارز کر رہا ہوں آخر میں حالانکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کیا کریں خطبے کا اصول ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آغاز کلام میں آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہے اس کے بعد اہل بیت علم السلام کے فضائل کنوان سے ان کی مدحہ کرنی ہے خطبے میں خطبے میں یہ جو خطبہ پڑھتی ہیں نا ان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اس کے ٹرانسلیٹ کریں گی حالانکہ میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہوں ڈیٹیل میں سب کچھ بتا چکا ہوں ایک ایک لفظ تو اس کے بعد اہل بیت علم السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت علم السلام رسول اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنتیں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کسی آیت کی تلاوت کر کے تب موضوع کا آغاز کیا جاتا ہے پھر اختیار ہے آپ کو اس میں آپ رب بشرحلی والی آیت جس کو وہ آیت کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں اپنے لیے اپنی زبان کے لیے انسان تو اپنے لیے سب سے آخر میں کرنا ہوگا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے لیے دعا سب سے آخر میں کریں پہلے دوسروں کے لیے کرنی چاہیے تو اس سے پہلے امام زمانہ والی دعا ایڈ اگر کرنا چاہتی ہیں تو اما بعد و فقد کے بعد جس آیت پر آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں یا حدیث اس کی تلاوت کر لیجئے اس کے بعد اللہمہ کلے والیہ کل حجت ابن الحسن اس کی تلاوت کر لیجئے اگر آپ چاہتی ہیں تو خطبہ لمبا کرنا اور جب یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں وہ آیت پڑھ سکتی ہیں رب بشرح لی صدری والی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں انسان اپنے لیے خود دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری زبان میں کہ گرہوں کو کھول دے دل کو شادہ کر دے وغیرہ وغیرہ تو یہ اصول خطبہ کا آپ کو اسی طریقے سے چلنا ہے تو جو میں نے خطبہ بتایا ہے اس کو ہو بہو یاد کیجئے زبرزہر بلکل ویسے ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو دو دعایں ابھی آخر میں بتائی ہیں اس کو آپ چاہتی ہیں تو ایڈ کر لیجئے گا یہ دیکھئے زویا اب ایڈ ہو رہی ہیں خیر تو یہ بات تھی اہم جو میں نے آپ کے خیلال آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تو آج بھی خطبہ مکمل نہیں سنا پائی آپ لوگ سوائے مہک کے جن کی وجہ سے آج خطبہ انہوں نے مکمل سنایا ہے بہتر طریقے سے اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو جلدی سے کمپلیٹ کیجئے ورنہ آگے پڑھانے کا میرا کیا فائدہ ہے کتنے دن پہلے ہی دن ہم نے خطبہ سمجھئے پہلے دو تین دن کے درمیان ہم نے خطبہ سنا دیا تھا آپ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا اور اب تک یاد نہیں کر پائی ہیں تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ شوق نہیں ہیں مجلس کا بس ایسے ہی آپ لوگ ایٹینڈ کر رہے ہیں کلاس خطبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر شوق ہے تو دو دن میں آپ کو یاد کر لینا چاہیے بہت بڑا خطبہ نہیں ہے میں نے جان بجھ کے چھوٹا خطبہ اختیار کیا تھا کہ جتنا چھوٹا یہ اقل مند انسان کی پہچان ہوتی ہے جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم ہوتی ہیں اسی لئے ہم نے چھوٹا خطبہ دیا تھا تاکہ ہم سے اور ہماری بہنوں سے غلطیاں نہ ہو تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سب جلد از جلد مجھے مکمل خطبہ صحیح بلکل صحیح صحیح آپ سنا دیں گے انشاءاللہ آمین کہیے آمین آمین چلیے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ جلد از جلد ہمارے آپ سب کو اقل سلیم عطا فرمائے اور قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو جلد از جلد یہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مسائب ممبر سے بیان کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ